بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خان ہوں آپ کے علم میں ہوگا کہ اس وقت ملک میں ایک نگران حکومت چل رہی ہے بلکہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اس وقت ملک میں ایک نگران حکومت چل رہی ہے جس کا کام ملک میں صاف شفاف الیکشن کرانا ہے اور بس ہمیں بھی یہی معلوم ہے کہ ایک نگران حکومت ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ایک نگران حکومت ہے اور ایک غیر جانت دار حکومت ہے تو پھر اس حکومت کے جو اجلاس ہیں اس میں سعید رفیق صاحب کیا کر رہے ہیں سعید رفیق صاحب نجھگاری سے متعلق اجلاسوں میں جو فواد دمت فواد کنڈکٹ کر رہے ہیں اس میں کیوں شریک ہو رہے ہیں یہ سوال جو ہے یہ بنیادی طور پر اٹھایا ہے سلیم آنڈوی والا صاحب نے سلیم آنڈوی والا صاحب آپ جانتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کرانوما ہے سینیٹر رہے ہیں اور سابق ڈپٹی چیئر میں سینیٹر بھی رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت نجھگاری ہو رہی ہے خاص اور پی آئی اے کی وہ نون لیگ اپنے لوگوں کو بیچنے کا منصوبہ پر کام کر رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی مسلمین نون کے دہنما اور سابق وفاق وزیر سعید رفیق کی پی آئی اے کی نجھگاری سے متعلق اجلاس میں شرکت پر اعتراض انہوں نے کیا اور کہا کہ نگران وفاقی وزیر نجھگاری فواد حسن فواد نے ایک اجلاس بلایا جس میں سعید رفیق نے بھی شرکت کی اگر سابق وفاقی وزیر اب بھی جلاسوں میں شرکت کر رہے ہیں تو یہ شفاف نجھگاری تو نہیں ہوگی پی آئی اے کی نجھگاری تو سیلیکٹڈ نجھگاری ہے یہ پیپلز پارٹی الزام لگا رہی ہے یہ سلیم مانوی والا صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اجلاس بلایا فواد حسن فواد نے فواد حسن فواد کس کے آدمی ہیں نون لی کے آدمی ہیں رواز شریف کے پرنسپل سیکٹری رہے ہیں اور نیاب کے ان کے اوپر کیسز تھے لیکن حلاوہ ہوا بدل گئی تو کیسز ختم ہو گئے اور ان کو وزیر بنا دیا گیا اس پر پیپلز پارٹی نے اعتراض بھی اٹھایا تھا کہ بھئی ایک نون لی کا شخص جو ہے یہ کیسے حکومت میں شامل ہو گیا نگران حکومت میں کیسے شامل ہو گیا بارہ نگران حکومت میں فواد حسن فواد آیا اور ان کو نجھگاری کی وزارت دے دی گئی نجھگاری کی وزارت ان کے پاس ہے پیائی کے نشکاری پر وہ کام کر رہے ہیں اور کس کو اجلاس میں بلا رہے ہیں سادھ رفیق صاحب کو تو اس پر وہ اعتراض بھی اٹھا رہے ہیں کہ اگر جو سابق وفا کے وزیر ہیں وہ اب بھی اجلاسوں میں شرکت کریں گے تو یہ شفاف نشکاری تو نہیں ہوگی پھر وہ کہتے ہیں کہ اپنی پسند کے مطابق پیائی بیچ دی جائے گی یہ بھی الزام انہوں نے لگایا خدشے کا اظہار کیا کہ اپنی پسند کے مطابق پیائی بیچ دی جائے گی نشکاری شفاف نہ ہوئی تو ہم اعتراض کریں گے لوگ ایسی نشکاری کے خلاف عدالتوں میں بھی جائیں گے پھر وہ نے کہا کہ پیائی کی نشکاری مجھے میں اگنون کر رہی ہے سادھ رفیق نے کس حیثیت میں نشکاری سے متعلق ہونے والے اجلاس میں شرکت کی پیائی اپنے ہی لوگوں کو بیچ دی جائے گی آپ نے کوئی بندہ بھی تیار کیا ہوا ہوگا اور اس کے ساتھ رضا مندی بھی کی ہوگی ایسی نشکاری ہمیں قبول نہیں ہوگی آپ وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ سریمانڈویرہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک فیک طریقے سے ہو رہا ہے دیکھیں ہم بھی نشکاری کے احمایتی رہے ہیں پیائی ایسے داروں کو ہم کہتے ہیں بیچ دیا جائے لیکن اگر اس کو بھی ایک اپورچونٹی سمجھ لیا جائے کہ یار مال بناو اور فواز و فواز جن پر پہلے ہی نیپ کے کیسز رہے ہیں کوشش کی تاکہ وہ پنڈی والا پلازا بیچ کر پلی بھاگن کر لیں اسی میں سے تھوڑے سے پیسے نیپ کو دے جان چھوڑائیں لیکن نیپ نے اس وقت وہ ان کو بیچنے نہیں دیا تھا پلازا بہرحال وقت بدل گیا دن بدل گئے ان کے اور وہ اب نشکاری کے وزیر بن گئے ہیں اب سلیم مانڈوی والا صاحب یہ الزام لگا رہے ہیں میں نہیں لگا رہا مانڈوی والا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ نشکاری کے عمل مشکوک ہے اس میں اپنے ہی لوگوں کو بیک اینڈ پر کوئی اپنے ہی بندہ ہوگا اس کو بیچ دیں گے اور مال کھڑا کر لیں گے اور اس میں سعادہ رفیق صاحب بھی ہیں سعادہ رفیق صاحب ان کے خیال میں نون لیک کے رومائندے بن کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں فواد حسن فواد تو ہیں ان کے بندے تو ایسے میں یہ مل جل کے اپنے ہی بندوں کو بیچنے کی پی آئی اے کو بیچنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ انہوں نے الزام آیت کی ہے ایک اور خبر سن لیجئے اور وہ خبر جو ہے یہ بڑی مطلب ہمارے ہاں یہ ہم اپنی وجہ سے ایسے ہیں جو آج پاکستان کے حالات ہیں یہ ہماری اپنی وجہ سے ایسے ہیں یہ ورلڈ بینک سے میں بڑی انٹرسٹنگ اور افسوسنا خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگاؤں کہ پاکستان نے ورلڈ بینک سے جو ہے وہ کچھ معاہدے کیے اس کے مطابق ورلڈ بینک نے پاکستان کو پیسے دینے تھے اور پاکستان کی حالات یہ ہیں کہ وہ ایک بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکا کہ وہ پیسے اس میں ٹرانسفر ہو جائیں اور یہ جو ورلڈ بینک کی جائزہ ریپورٹ آئی ہے اس میں بڑے حیران کن انکشاپات ہوئے ہیں وہ ذرا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اس میں کیا پتہ چلا ہمیں دیکھئے ورلڈ بینک کی جانب سے سپانسر کیے جانے والے 6.7 ارب ڈالر مالیت کے نصف سے زائد دفاع کی منصوبوں پر پیشرفت غیر تسلیب بخشت ہے یعنی آپ یہ دیکھئے کہ 6.7 ارب ڈالر مالیت کے یہ سپانسر ہیں جو پاکستان کو مل رہے ہیں ورلڈ بینک کے طرف سے اور اس میں جو ہے وہ حالت یہ ہے کہ 6.7 ارب ڈالر کے 20 منصوبوں کا جائزہ لیا گیا ہے اور پتہ چلا ہے کہ صرف 2.9 ارب ڈالر کے منصوبے ٹریک پر ہیں باقی سب خوک ہاتے دلے ہوئے ہیں صرف 2.9 ارب ڈالر کے جو منصوبے ہیں وہ ٹریک پر ہیں اور باقیوں کی حالت خراب ہے اب اس میں میں کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس جائزہ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے روان سال جلائی میں بلوچستان میں سلاب متاثرین کی بحالی کے لیے ورلڈ بینک سے 213 ملین ڈالر کا کرزہ لیا تھا کرزہ لیکن تاحال پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ غیر فعال ہے اور فنڈ وصولی کے لیے کوئی بینک اکاؤنٹ بھی نہیں کھولا گیا ورلڈ بینک سے آپ کرزہ لے رہے ہیں اور اس کرزے میں سے آپ نے بلوچستان میں سلاب زدہ لوگوں کی بحالی کرنی ہے اور اس کے لیے آپ نے ابھی تک فنڈ وصول کرنے کے لیے کوئی بینک اکاؤنٹ ہی نہیں کھولا اور اس وجہ سے ابھی تک ورلڈ بینک سے ایک پائی بھی وصول نہیں کی جا سکی دو سو تیرہ ملین ڈالرز آنے تھے اس پروجیکٹ کے لیے لیکن آئی نہیں سکے تو یہ ہے ہماری حکومت جو اس وقت ہو رہی ہے پھر پاکستان نے دوہزار انیس میں ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے ورلڈ بینک سے چار سو ملین ڈالر کا کرزہ لیا تھا چار سو ملین ڈالر لیا تھا کہ ہم اپنا ٹیکس نیٹ بڑھا سکیں اچھا یہ کوئی منصوبہ تھا لیکن اس منصوبہ پر عمل نہیں کیا جا سکا اور ایک بار پھر دونوں فریق منصوبے کو ری سٹرکچر کر رہے ہیں اب خیال آیا کہ وہ تو ہوئی نہیں سکا تو چلو اس کو ری سٹرکچر کرتے ہیں پھر سے اس منصوبے پر کام شروع کرتے ہیں پھر تین سو چالیس ملین ڈالر کی نیشنل ہیلتھ سپورٹ پروگرام کی سکیم سست روی کا شکار ہے مہاجرین کی دیکھ بھال کے لیے ادارہ جاتے صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے پچاس ملین ڈالر کا جاری منصوبہ بھی دستاوی ذاتی معاملات کی وجہ سست روی کا شکار ہے تو یہ ہماری حالت ہے اول تو ہم لوگوں کے آگے ہاتھ پاؤں پھیلاتے پھرتے ہیں اور جب کوئی دینے کو تیار ہو جائے کرز یا امداد سپانسرز یا امداد دینے کو تیار ہو جائے تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بطور قوم وہ پیسے بھی اکاؤنٹ میں اپنے ٹرانسفر کروانے کی وہ ہماری حکومتیں صلاحیت نہیں رکھتیں یا وہ اس قدر غافل ہیں تو یہ ایک بہت افسوسناک چیز تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا آجا اب آجا یہ ذرا دو تین اور خبروں پر معاملہ یوں ہے کہ اعتزاز احسن صاحب جو ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست ڈالی آجا وہ درخواست ڈالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی اعتزاز احسن صاحب کہ جو شہری جبری طور پر گمشدہ ہو رہے ہیں ان کو بازیاب کرا جائے اور یہ وان ایٹی فور تھری میں وہ گئے سپریم کورٹ کے پاس کہ سپریم کورٹ میں کون ہے ان کے پاس وہ گئے اور کہا کہ جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں جبری گمشدگیاں تو کسی صورت نہیں ہونے چاہیے جو بڑی ذاتی ہے آجا اس میں اب کیا ہوا کہ اس پر سپریم کورٹ نے اعتراض اٹھا دیا اور اعتراض کیا لگایا ہے وہ بڑا مزے کا ہے اعتراض یہ لگایا ہے کہ پٹیشنر جو ہیں اعتراض احسن وہ 184 3 کو ایک انڈیویجوال کے مسئلے کے لئے انووک کر رہے ہیں یعنی اگر کسی کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے کسی شخص کا انڈیویجوال پرابلم ہے کسی انڈیویجوال کا مسئلہ ہے اس کے لئے 184 3 کو انووک نہیں کیا جا سکتا تو اعتراض احسن صاحب ایک انڈیویجوال کے لئے آئے ہیں اس لئے 184 3 لگ نہیں سکتی اور انہوں کا یہ ممکن نہیں ہے تو جناب ہوا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے تزار حسن کی درخواست سننے سے انکار کر دیا ہے اور جبری گمشدگیوں کا معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ٹیک اپ نہیں کیا یہ ہیں قاضی فائزہ صاحب جو انقلابی تو ہیں لیکن ان کے اندر کا انقلابی آج کل لخصت پر گیا ہوا ہے مجھے رکھتا ہے اور وہ جبری گمشدگیوں کے خلاف ایک درخواست بھی انٹرٹین کرنے کو تیاد نہیں ہیں تو جو لوگ بہت قاضی فائزہ صاحب سے توقعات لگائے بیٹھے تھے میرا خیالہ قاضی فائزہ صاحب نے چپ سات لیے اور ان پر جو توقعات لگائے بیٹھے تھے انہوں نے بھی چپ سات لیے اور ایک انسانی ہمدردی اور انسانی حقوق اور جبری گمشدگیاں اس کے معاملے پر بھی وہ بات کرنے کے لیے تیاد نہیں ہیں تو یہ ہے سپریم کورٹ اور قاضی فائزہ صاحب کے معاملات اچھا جی ایک ٹویٹ سائفر کیس کے حوالے سے ساکر بشیر صاحب نے کی ہے ساکر بشیر صاحب کہتے ہیں کہ منگل کو ہائی کورٹ میں سائفر کیس کی عمران خان کی اوپن کورٹ سماعت کی درخواست پر سماعت سے دو روز قبل حکومت نے کام پکا کر دیا کاروائی ڈال دی یعنی جب یہ سماعت ہائی کورٹ میں ہونی تھی منگل کو کہ یہ عمران خان کی اوپن کورٹ میں سماعت ہونی چاہیے نہ کہ جیل کے اندر تو اس سے پہلے وفاقی کابینہ نے کیا کیا وفاقی کابینہ نے بھی سیکیورٹی خدشات کی بنا پر سائفر کیس کی جیل ٹرائل کی منظوری دے دی اس سے پہلے وزارتہ قانون نے 29 اگست کو این او سی جاری کیا تھا جس کو ہائی کورٹ میں عمران خان نے چیلنج کر رکھا تھا وزارتہ قانون نے نوٹفیکشن کیا تھا جن کی جیل میں ٹرائل ہو لیکن اس کو عمران خان نے ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا اب جب ہائی کورٹ میں سماعت ہونی تو اس سے پہلے نگران وفاقی کابینہ نے سیکیورٹی خدشات کی ویسے یہ نوٹفیکشن جاری کر دیا اور منظوری دے دی کہ جی سائفر کا کیس کا جو ٹرائل ہے وہ جیل میں ہی ہوگا تاکہ اب سپریم کورٹ کے پاس جب یہ ہائی کورٹ کے پاس مامل آئے تو بتایا جائے جناب اس کی کابینہ نے کیابنٹ میں منظوری دیوئی ہے ہائی کورٹ صاحب اس کی کیابنٹ میں منظوری دیوئی ہے اس لئے آپ اس پہ کچھ نہیں کر سکتے تو انہوں نے پکا کر دیا ذرا کام یہ خبر ساکر بشیر صاحب نے دیئے آج ایک اور کیس کی سمانت جو ہی ہے اور وہ ہے توہینی الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن کی توہین ہوئی ہوئی ہے اور یہ عمران خان نے بھی کی حسد اومن نے بھی کی آپ کو یاد ہوگا پسٹر جنہوں بار بار عمران خان پر فردہ جرم آئیت کرنے کے لئے سکرندر سلطان راجہ الیکشن کمیشن وہ بلاتا رہا کہ عمران خان صاحب کو پیش کریں اس اس لئے میں الیکشن کمیشن نے ایک آئی جی پنجاب کو بھی خط لکھا اور ایک جیل خانہ جات کو بھی خط لکھا اور ان سے کہا کہ ملزم کو پیش کیا جائے ہم نے اس پر فردہ جرم لگانی ہے اس نے الیکشن کمیشن کی توہین کی ہے لیکن جیل حکام کی طرف سے اور آئی جی صاحب کی طرف سے مازد کر لی گئی اور کہا کہ سکیورٹی خرچات کی ویسے ان کو پیش نہیں کیا جا سکتا اس پر الیکشن کمیشن نے غصے کا اظہار بھی کیا تھا کہ اگر آپ سکیورٹی کے لیے اتنے من دزامات نہیں کر سکتے کہ ایک ملزم کو آپ الیکشن کمیشن میں پیش کر دیں تو کال کو صاف شفاف انتخابات آپ کیسے کرائیں گے اور کیسے معاملت کریں گے اور سکیورٹی کیسے انشور کریں گے الیکشن میں سکیورٹی کیسے انشور کریں گے یہ سوال الیکشن کمیشن نے اٹھایا تھا اور پھر تاریخ ڈال دیتی اب وہ تاریخ پھر آ گئی ہے اور اس میں عمران خان صاحب پر فردہ جرم آئے دونی ہے فردہ جرم تب ہی آئے دوگی جب وہ پیش کیا جائیں گے کیا ان کو صبح پیش کیا جا رہا ہے میری اطلاع تو نہیں ہے کہ ان کو پیش کیا جا رہا ہے عمران خان کو الیکشن کمیشن میں پھر الیکشن کمیشن کیا کرے گا پھر سردنش کر کے پھر لمبی تاریخ دے دے گا کیا کرے گا یا پھر الیکشن کمیشن اٹھ کے جیل جائے گا یا الیکشن کمیشن اٹھ کے جیل جا کر ان کے پر فردہ جرم لگائے گا کہ بھئی میں نے تو فردہ جرم لگانی ہے تم نہیں آرے تو میں آگیا ہوں کیا الیکشن کمیشن ایسا کرے گا تو یہ اب دیکھنے کی بات ہے بہرحال آج کی تاریخ جو ہے اس پر فکس ہوئی بھی اور اس میں صدر عمر صاحب اور فواد چودی کے خلاب بھی آج ہی سماعت ہونی ہے ایک اور صحافی کو آفر کر دیا گیا جناب ایک اور صحافی جو ہیں انہوں نے ٹویٹ کی ہے مظہر برلاس صاحب ہیں جو ٹیلن نیوز کے ساتھ وابستہ تھے انہوں نے مظہر برلاس صاحب نے ٹویٹ کی ہے کہ پتہ نہیں ٹیلن نیوز کی انتظامیہ نے کس کے پریشر پر اچانک مجھے آفر کر دیا ہے حالانکہ ٹیلن نیوز نے میرے ساتھ تین سار کا معاہدہ کیا تھا اس سسلے میں میں قانونی چارا جوئی کا پورا حق رکھتا ہوں معلوم نہیں ہماری صحافت تنظیمیں ٹیلن نیوز کی انتظامیہ سے مذاکرات میں کیوں مطمئن ہو رہی ہیں کیسے مطمئن ہو رہی ہیں تو یہ مظہر برلاس صاحب نے سوال اٹھایا ہے آفر ہونے کے بعد تو یہ بہرحال ایک اور صحافی کا اضافہ ہو گیا ہے جن کو ان کے بقول کسی پریشر کی وجہ سے آفر کر دیا گیا ہے اچھا جناب مراد صحیح صاحب کی گرفتاری کی انکنفرمڈ خبریں وہ سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں اور صحافی دے رہے ہیں ایسے ہی نہیں چل رہے ہیں صحافی کہہ رہے ہیں اور اب ایک تک کوئیسن کی شکل میں اٹھا رہے ہیں کہ دستاری کو جو ہے وہ جو جی ٹین سے گرفتاری ہوئی تھی کیا وہ مراد صحیح کی تھی اور کیا مراد صحیح گرفتار ہو گئے ہیں تو اس کی میرا خلاف جنکہ یہ ریومٹ چل رہی ہیں تو اگر مراد صحیح صاحب گرفتار نہیں ہوئے تو وہ اس حصے میں ایک ٹویٹ کر کے ان خبروں کی تردید کریں گے اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ تردید نہیں کرتے تو ان افواہوں کو تقویت ملے گی کہ ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے جیسے کہ علی نماز آمان کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے تو اللہ خیر کرے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اجازہ دیجئے اللہ حافظ